بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ بارننگ گوڈ آفٹر نون بہت بہت شکریہ جہاں بھی ہیں اللہ کرے کہ سب اچھے سے بخیر و آفیت ہوں مرکز کے زیر انظام جمعہ کشمیر میں ساتھیوں سرکار نے راشن دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے گیس سیلنڈر جو سات آٹھ کی یا چھے کے آس پاس کی تعداد تھی اس کو دگنا کرنے کا یعنی نیار اباؤ ٹویل جو سرکار نے وعدہ کیا تھا عمر عبداللہ کی گورنمنٹ نے ایک اس کے علاوہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ دوسروں یونٹ مفت بجلی یا فری بجلی کا وعدہ سرکار نے کیا تھا وہ تینوں وعدے سرکار نبھا رہی ہیں دراصل ایوان کی کاروائی ختم ہو گئی ہے جب مکشمیر اسیمبلی کا پہلا اجلاس تھا دو چار باتیں جو بعد میں شام ہوتے ہوتے ہم نے خود بھی ان تمام وزراء سے کی جن سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر کل جب وہ خطاب کر رہے تھے بالخصوص میں فوڈ سیویل سپلائیز کنزیومر آفیرز منسٹری کی بات کروں جو ستی شرمہ صاحب کے پاس ہے انہیں بعد میں آ کر بہا سٹیٹمنٹ بھی دیا جو ہم نے ریکارڈ کیا لیکن اصل بات یہ تھی کہ جب وہ ایوان کے اندر بول رہے تھے تو کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے میں وہاں موجود تھا میرے ساتھی موجود تھے تو ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ جو وعدے کیے گئے تھے کیا وہ جلد پورے ہوں گے یا ابھی انتظار کرنا ہوگا تو دو طرح کے جواب آئے ایک تو یہ کہ سرکار نے راشن ڈبل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بس وہ جو آپ کہتے ہیں ایک فارمالیٹی پوری کرنی ہے اور وہ فارمالیٹی کیا ہے وہ ہے اناؤنسمنٹ کرنا اعلان ہونا باقی ہے نمبر ون اس کے علاوہ جہاں یہ جلدی ان نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعلان صرف اس کا ہوگا اور بہت جلد کر دیا جائے گا ساتھ ساتھ آنے والی دنوں میں بازابتہ طور پر اس اعلان کے ساتھ ان نے کہا عوام کے ساتھ دو بڑے کیے گئے وعدے ان کو بھی عملی جامع پہنایا جائے گا اہوان کے اندر یہ ہم نے خود سنا خود ان نے بعد کے یہ ایک ریپلائی کیا اس کے علاوہ ان نے کہا کہ سب وزراء میں میں چھوٹا ہوں عمر کے لحاظ سے لیکن ایکسپیرینس میں کوئی کمی نہیں سیاست میں آنے اور جانے کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں پچیس سال ان کے والد چونکہ وہ وزیر بھی رہے تین بار ایم پی رہے مدنلال شرمہ صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے وہ نم آنکھوں کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کر رہے تھے اور بعد میں میڈیا نے باہر آ کر سوال پوچھے تو پھر کہا کہ عمر عبداللہ کی سرباہی میں موجودہ سرکار نے عوام سے جتنے وعدے کی ان میں دو چیزیں ہیں جس پر سب سے زیادہ نظر ہے وہ دونوں وعدے کر لئے گئے ہیں ایک راشن کا اور گیس سلنڈر کا رہی بات بجلی جو تیسرا وعدہ اس پر کہا کہ ڈیلی بریشنز ابھی چل رہی ہیں اسی دوران عمر عبداللہ کی طرف سے یہ بھی تصدیق کی گئی جب وہ بات کر رہے تھے تو ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ مرکز کے سامنے یا مرکزی جو وزارت ہے بجلی والی وزارت اس کے سامنے ان کے مطابق انہیں مطالبات رکھے اور جب وہ دلی دورہ کر رہے تھے ملاقات کی تو ان کے مطابق انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وزارتوں کے سامنے وزر داخلہ کے سامنے یا پھر متلکہ وزارت کے سامنے ڈسکس کی تو وہاں سے بھی ہری جھنڈی ملی اور تین سو میگا وارڈ اضافی بجلی مرکز نے منظور کر دی کہ یہ جمہ کشمیر کو ملے گی ٹھیک ہے اس فیصلے سے عمر عبداللہ نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کیونکہ میں خود اسیمبلی میں موجود تھا ستیش شرما کا بیان باقی وزراء کی طرف سے اس بات کا اشارہ کرنا تو تین چیزیں آنے والے دنوں میں ڈن ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ دربار موو کی منتقلی کا فیصلہ جو آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے اس کو پلان کیسے ترطیب دیا جائے گا کیا اسی سال اس کو شروع کیا جائے گا یا نیکسٹ اپ ٹو مارچ اپریل جو اگلا سیزن ہوگا تب شروع کیا جائے گا صرف اس کا انتظار ہوگا لیکن باقی تین اگلی کابینہ کی میٹنگ ہوگی جس میں فیصلہ ہوگا ریزرویشن پالیسی کو ریویو کرنے کی بھی کچھ لیٹران سے ہم نے اپنی جگہ پوچھا تو انہیں کہا اس پر بھی بات چل رہی ہے چیزیں بیلنس کرنے کی کوئی اگرچہ وہ فیصلہ مرکز کے ہاتھ میں لیکن سرکار بھی کچھ چیزیں ریکمینڈ کریں گی تاکہ اوپن میرٹ والوں کے ساتھ کوئی غلط نہ ہو ایک بات وہ پھر روزگار کے حوالے سے کہا گیا کہ جتنے بھی رکت پد ہیں جو خالی آسامیاں ہیں جو ویکینسیز ہیں تمام ان پوست کو ریفر کر دیا جائے گا بہت جلد جکی ایس ایس بی کو یا جکی پی ایس سی کو جو جہاں پر بھیجنی ہے اور بہت جلد ان خالی پدوں کو بھی بھر کر باقی اور جلد ہوگا ایک تو یہ کلیر کیا گیا اسیمبلی کے اندر خود وعدہ کیا گیا جس کا میں گواہ ہوں پھر دوسری بات بجلی کے حوالے سے اور گیس سیلنڈر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ فیصلے بھی متوقع ہیں بلکہ فیصلے ہو چکے ہیں ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں بس اناؤنسمنٹس ہونا باقی ہیں اس کا آپ سب کو کچھ وقت یا کچھ ہفتوں کا انتظار کرنا ہوگا